آج تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے کتے اور بولی صحابہ کو بھونک رہے تھے لیکن اب ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کتورے بھی پیدا ہو گئے وہ بھی صحابہ کو ٹاؤں 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 کرنے لگے ہیں انہی میں سے کتورہ ہم نے دیکھا آج جو صحابہ کو ٹاؤں ٹاؤں کر رہا کہ جی جب رسولہ نے اعلانِ ولایت علی کے عمیمبر پہ تو صحابہ کے چیرے اتر گئے کوئی خوش ہو گیا کوئی صحابی جل گیا اور جو جناف ولایت علی کے اعلان کو نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے نمبر سے یہ مذہب رسل دیکھ رہے ہیں منظریں کتنوں پانچے راہ اعلانِ بلایت سن کر آج کچی سے جو موڑے بوزر سلمان اور کمبر کہتے ہیں مولا ہمارا حلی ہے جلنے لگا کوئی خوش ہو گیا کوئی مجھے سدا یہی دم دم علی علی فرمان جو یہ جو دلائے گا وہ سیدھا جہانم جائے گا یہ سب سے نبی نے بولا من کل تو مولا میں کہتوں بچے پہلے جاؤ اپنے باپ کی تلاش کرو ترہ باپ کون ہے تجھے تو باپ کہ نہیں پتا اس لیے کبھی حلالی صحابہ پہ زبان نہیں چلا تھا اللہ کے پاک بندوں پر اس کے محبوبوں پر جو زبان چلا ہے وہ حرامی ہوتا ہے اپنی قیمت بڑھانے کے لیے اپنا ٹھیکہ بڑھانے کے لیے صحابہ پہ کتے کی طرح تُو بھونکنے لگ گیا تھوٹے سے کتورے ابھی سے ٹاؤں ٹاؤں تُو کرنے لگ گیا تجھے تو باپ کی خبر نہیں ہے جاؤ پہلے ماں سے پوچھو میرا باپ کون ہے پھر آنا صحابہ پہ بھونکنا اور جن پہ تُو بھونک رہا ہے صحابہ اکرام وہ ہستیاں جن کی تعریف قرآن بھی کرتا ہے مولا مرتضی شیر خدا بھی کرتے ہیں جن کی پاکی جن کی طہارت جن کے ایمان جن کے جنتیوں نے کی گوی رب کا قرآن دیتا ہے اہلِ بیعت دیتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کر رسول اللہ نے اعلان کیا من کنتو مولا فالی و مولا تو صحابہ نراز ہو گئے حازہ بہتان عظیم لانت اللہ لالکازبین یہ کسی یہودی مجوسی کا بکواس ہو سکتا ہے لیکن یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے نہ رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہو سکتی ہے نہ علی المتحشر خدا کی صیرت اور فرمان سے ثابت ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ سوشل میریا کے توسط سے دنیا اہلِ بیعت علیہ السلام کے فضائل سے آشنا ہو رہی ہے اور ہمارے برادرانِ اہلِ سنت جن سے ان کے مولمیوں نے جھوٹ بول بول کر فضائلِ مولا علی کو چھپایا ہوا تھا آج وہ بھی جان رہے ہیں کہ عیدِ غدیر کی حقیقت کیا ہے عیدِ مباحلہ کیا ہے الحمدللہ اور اس کے رد عمل میں اگر کوئی مولا علی کی شان بیان کرے چاہے وہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں تو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے توہین آمیز الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اور ان کی وہی پرانی روش لوگوں کو بے عقوب بنانے کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غدیر میں جب مولا علی کی مولائیت کا اعلان ہوا ہو تو بعض لوگ جل گئے ہوں یعنی پوری زندگی ہمارے سنی بھائیوں کو ان لوگوں نے ایک جملے پر پاگل بنایا ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے مفروضات پر دین کو قائم کیا ہوا ہے اسی طرح لوگ مولا علی کے فضائل سے جلتے اور حسد کرتے تھے جیسے یہ صاحب مولا علی کی شان میں ایک بچے کی پڑھی گئی منقبت سن کے جل رہے ہیں اگر ان صاحب کو جاننا ہے کہ مولا علی کے فضائل سے اس ورد لوگ کیسے جلتے تھے تو انہیں اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا چہرہ انہیں میں دیکھ لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا یہ جناب آپ کے سامنے مصند ابی علی 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 علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ شروع کیا میں نے جب سبب پوچھا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی آپ سے لوگوں کو جو بغض اور حسد ہے میں اس کے سبب گریہ کرنا ہوں اور وہ اس کو میرے بعد آشکار کریں گے اس بغض اور حسد کو یعنی مولا علی کے فضائل کے سبب کتنا بغض اور حسد اس وقت لوگوں کے دلوں میں موجود تھا کہ پیغمبر اسے بیان کر رہے ہیں تو اتنا بغضِ علی دلوں میں رکھنے والے جب لوگ ہوں گے تو جب غضیر کے ممبر پر ہاتھ بلند کر کے رسول اعلان فرمائیں گے من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا تو فضائلِ علی سے جو حسد کرتے ہوں گے وہ کتنا جلے ہوں گے اس وقت یہ سن کر یعنی مولا علی سے حسد تو دعوتِ ذلشیرہ سے شروع ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا تو کیا غلط ہے اگر کہا گیا ہے کہ کتنوں کا چہرہ اترا ہے اعلانِ ولایت سن کر یعنی ایسے حاسدین کا تذکرہ تو خود مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ابن جزری کی انہایہ دیکھئے اپنی کتابیں پڑھنے کی تو زحمت کریں یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے سرگوشی کرتے تھے سورہ مجادلہ کے زہل میں تو لوگوں کے چہروں پر کراہیت نمائی ہو جاتی تھی لوگ جل جاتے تھے اور تاریخ میں نام بھی موجود ہیں جو میں یہاں پر نہیں لینا چاہتا ہوں اور جہاں تک یہ بات کہی گئی کہ جو حلالی ہوگا وہ صحابہ کو کچھ نہیں کہے گا تو جو ستر برس تک مولا علی علیہ السلام کو ممبروں سے دشنام دیتے رہے ان کے متعلق پھر آپ لکھ کے دے دیجئے کہ وہ کیا تھے یہ آپ کا دعویٰ بلا دلیل ہے یعنی جو یہ بات آپ کر رہے ہیں کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث بھی آپ اس کے دلیل کے طور پر لاکر دکھا سکتے ہیں اور جہاں تک حلال زیادہ ہونے کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک ہی نشانی بتائی ہے ایک ہی علامت بتائی ہے اور وہ علامت ہے محبتِ علی بن عبی طالب وہ علامت ہے خبِ علی بن عبی طالب اور اہلِ سنت ہی کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں ابو سعیدِ خدریب فرماتے ہیں کہ ہم انسار کے نزدیک محبتِ علی میزان اور پہچان تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون حلال زیادہ ہے اور کون بلد اس سے نہ ہے ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حافظِ جزاری نے کتاب المناقب میں اس روایت کو لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کے نزدیک ایک ہی میزان تھا کہ جو علی سے محبت کر رہا ہوتا صحابہ اسے حلال زیادہ سمجھتے تھے اور فضائلِ علی سن کر جس کا چہرہ اتر جائے فضائلِ علی سن کے جو جل جائے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس شخص کی حقیقت کیا ہے